اسلام علیکم ورحمت اللہ حرکاتہو حقیم محمد محر علی حاضرین کی خدمت میں اپنی اولی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کا جو ہمارا نسخہ ہے بہت ہی مجرب اور بہت ہی آسان اور بہت ہی معمولی قسم کا نسخہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہے پیلے جرکان پیلا جرکان جو ہو جاتا ہے آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں جسم پیلا ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں پیلی ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ کریم محرمانی فرمائے رحم فرمائے کہ موت بھی ہو جاتی ہے تو اس کا بہت ہی بہترین و مجرب یعنی کے جو نسخہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں آپ نے کہا کہا کہ دیسی مولی کے پتے لینے ہیں دیسی مولی کے آپ نے پتے لینے ہیں اور پتوں کو آپ نے اچھی طرح دھو لینا ہے ساف کر لینا ہے اور اس میں سے ریت کے ذریعے ہوتے ہیں ریت ہوتی ہے اس کو بالکل آپ نے اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے جب ساف ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا رس نکال لینا ہے رس نکالنے کے بعد ایک گلاس اگر رس ہے نہ یا ایک سیر آپ رس نکال لیں ٹھیک ہے ایک سے رس ایک مریض کو پلا دیں شکر ڈال کے مٹھا کر کے شکر ڈال کے آپ ایک مریض کو تھوڑا تھوڑا وقفے کے بعد آدھا دکھا پلا دیں روزانہ تین ٹیم تو انشاءاللہ تعالی جیسے یہ ایک سے رس ختم ہوگا پیلہ جکان جرسے ختم ہو جائے گا اگر بچوں کا مسئلہ ہے تو ان کو بھی یہ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ کریم کے فضل و کرم سے اس دعا کے استعمال کرنے سے آپ کا پیلہ جکان بالکل ختم ہو جائے گا اس کے استعمال کرنے سے آپ کو پیلے رنگ کے پکھانے بھی آئیں گے اور دنوں میں ہی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی یہ جو مرض ہے یہ جرسے ختم ہو جائے گی تو یہ ٹوٹکا ہے ایک سنیاسی ٹوٹکا ہے بہت برے بزرگوں کا ٹوٹکا ہے ایک مرتبہ آپ اس کو استعمال ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ سو پرسنٹ نے ایک سو ایک پرسنٹ آپ کو بہترین رزلٹ میں دے گا پیلے جرسے ختم کا جیسا مرضی ہو انشاءاللہ آپ استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جتنے بھی لوگوں کو اس یہ نسخہ دیا پانی بنا کے دیا ہے تو انہوں نے کبھی بھی آ کر یہ شکایت نہیں کی بڑے بڑے ترویز لٹکائے ہوتے تھے لکریاں باندھی ہوتی تھی بڑے بابوں کے پاس گئے بڑے بزرگوں کے پاس گئے لیکن یہ نسخہ اتنا مجرب ہے اگر اس کو آنکھیں بند کر کے دے دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کریم شفاہ آتا فرمائے گا اور میں نے ایک بندے کو دیکھا یہی نسخہ وہ تقریباً پاندرہ سو دو ہزار کی گوتل دیتا تھا بنا کے خود تو جتنی مزید مہنگی آپ بیچ لیں لیکن اصل میں یہ تو کوئی شفاہ ہونی چاہیے تو لوگوں کوئی شفاہ بھی ہوتی تھی تو آپ استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کو شفاہ تا فرمائے گا اجازے دیں جی اللہ حافظ